آج ہم پڑھیں گے ایمبریو ایمبریولوجی ان کلیویج کے بارے میں تو اگر ہم سب سے پہلے بات کر لیں ورڈ ایمبریو کی کے ایمبریو کیا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو زائیگوٹ ہے اگر زائیگوٹ کی بات کی جائے کہ زائیگوٹ کی ہے جیسے کہ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ جب سپرم اور ایگ فیوز کرتے ہیں ان کے فیوزن سے جو ایک سل ڈیویلپ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے زائیگوٹ اب یہ جو زائیگوٹ ہے جب اس میں فردر ڈیویجنز ہوتی ہیں تو اس کے بعد ایک ملٹی سیلولر سٹیج میں آتی ہے جسے کہا جاتا ہے ایمبریو جیسے کہ آپ یہاں پر اس دائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک سیلس ڈیفرنٹ سیلس بنتے ہیں اور پھر ان سے ڈیفرنٹ سٹرکچرز بنتے ہیں اور وہ ایک ایڈلٹ کی فارم لے لیتے ہیں تو اس سٹڈی کو کیا کہا جاتا ہے اسے ایمبریولوجی کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پر اس دائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ ایمبریو ٹوئنٹی ایک دیز سے ففٹی سکس دیز تک کا دکھایا ہے تو جس میں ہم ڈیفرنٹ سٹیپس دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ گروہ کر رہے ہیں ڈیویلپ کر رہے ہیں تو اسے ایمبریونک ڈیویلپمنٹ کہا جاتا ہے اب اگر ہم سٹیجز کی بات کریں کہ اس میں کون کونسی سٹیجز انوالو ہیں تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں فور سٹیجز انوالو ہیں جو سب سے پہلی سٹیج ہے اسے کہا جاتا ہے کلیویج اس کے بعد جو نیک سٹیج ہے اسے کہتے ہیں گیسٹرولیشن جو تھرڈ سٹیج ہے اسے اورگینوجینیسز اور جو لاسٹ سٹیج ہے اسے کہا جاتا ہے گروہ تو اب اگر ہم ون بائی ون انہیں دیکھیں اور آج ہم ان میں سے کونسی سٹیج کو سٹیڈی کریں گے آج ہم سٹیڈی کریں گے کلیوج کو تو اس میں ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ زائیگوٹ کی تو زائیگوٹ جو ہے اس میں مائٹوٹک ڈیویزن ہوتی ہے اگر ہم زائیگوٹ کی ڈیویلپمنٹ کی بات کریں کہ زائیگوٹ بنتا کس طرح سے ہے تو اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ جو سپام اور اگ ہیں جب وہ فیوز کرتے ہیں تو ان کے فیوزن کی وجہ سے جو ایک سیل ڈیویلپ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے زائیگوٹ ساتھ میں ہم ایک ڈائیگرام بھی دیکھ لیتے ہیں جس سے کہ آپ یہاں پر اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا دکھائے ہوئے اگ اور سپام اور ان کی فیوزن کو کیا کہا جاتا ہے ان کی فیوزن کو کہا جاتا ہے فرٹیلائزیشن اب یہ فرٹیلائزیشن کے ریزلٹ میں جو ایک سنگل سیل ہمارے پاس آتا ہے اس سنگل سیل کو کہا جاتا ہے زائیگوٹ جسے کہ ہم کہتے ہیں کہ فرٹیلائز ایک جسے کہ یہاں پر آپ کے سامنے یہ ڈائیگرام ہے اب ہم جب کلیوز کی بات کرتے ہیں تو ہم نے کہا کہ میٹوٹک ڈیویزن ہوتی ہے اس میں میٹوٹک ڈیویزن کا کیا مطلب ہے کہ جو سیل ڈیوائیڈ کرتے ہیں ان کے پاس نمبر آف کروموزوم یا جنیٹک میٹیل کی بات کی جائے تو وہ سیم رہتا ہے جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو سیل ہے وہ ڈیوائیڈ کر کے ایک سے دو میں ہو جاتا ہے اور ساتھ میں ہم دیکھیں کہ فیوزن کے بعد کتنے ڈیز میں کتنے سیلز بنتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ڈی ون اور ٹو پہ وہ ٹو سیل زائیگوٹ سٹیج پہ ہوتا ہے ٹو اور ٹری ڈی کے اوپر وہ فور سیل زائیگوٹ سٹیج پہ ہوتا ہے اگر ہم ان کی بات کریں کہ یہ جو سیل زینے کیا کہا جاتا ہے یہ جو سیل زینے بلاسٹو میر کہا جاتا ہے اور یہ بالکل آئیڈنٹیکل ہے مطلب بالکل ایک جیسے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اب ساتھ میں ایک اور ڈائیگرام سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا پلین آف ڈیویزن کیا ہے کس طرح سے یہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم ایک سیل کو دیکھیں گے اس طرح سے ڈیوائیڈ کیا گیا تو وہ کیا بن گے وہ ٹو سیلز بن گے فردر اس پلین پہ اگر انہیں ڈیوائیڈ کیا جائے گئے تو کتنے سیل بن جائیں گے فور اور پھر ہم جب ایک ہوریزنٹلی دیکھتے ہیں کہ ان کو ایک پلین سے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو وہ کتنے سیلز میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں مطلب کتنے سیلز بن جاتے ہیں ایٹ سیلز بن جاتے ہیں اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیلز ہیں یہ ڈیوائیڈ کرتے جاتے ہیں اور اگر ہم اس کو فردر ایک اور ڈائیگرام سے دیکھیں تو جیسے کہ یہاں پر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں یہ جو سیلز ہیں یہ ڈیوائیڈ کرتے جا رہے ہیں اور چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں تو اگر ہم کمپیر کریں یہ والے سیلز کو اگر ہم زائیگوٹ کے ساتھ کمپیئر کریں تو ان دونوں کا سائز سیم ہے کیونکہ سیلز ڈیوائیڈ کر کے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں اور آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک سولیڈ بول آف سیلز کی طرح کا سٹرکچر بن رہے ہیں جسے کہ مورولا کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس ٹائیگرام میں دیکھ رہے ہیں یہاں پر اگر ہم دوبارہ سے بات کریں کہ اووہ اور سپام جو کیا ہیں جو کیا ہیں جو کی فیوز کرتے ہیں فرٹیلائزیشن ہوتی ہے فرٹیلائزیشن ہم نے دیکھا کہ یہاں پر فیوزن ہوگی اس کے بعد جب ان کے نیوکلیاں ہیں وہ بھی فیوز کریں گے زائیگوٹ ڈیویلپ ہوگا زائیگوٹ میں دیویزن ہوتی ہے کلیوٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ ٹو سیل سٹیج فور سیل سٹیج ایٹ سیل سٹیج پہ آ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم کے جو فرٹیلائز ایگ ہے جو زائیگوٹ اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس میں کلیوٹ سٹارٹ ہوگی ہے وہ ساتھ ساتھ موف کر رہے ہیں اور وہ موف کرتا ہوا کہاں پر آ جاتا ہے وہ موف کرتا ہوا یوٹریس کے پاس آ جاتا ہے جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ڈیویزن جو ہے وہ ہو رہی ہے مطلب جو سیلز ہیں وہ ڈیوائیڈ کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ موف کرتا جا رہے ہیں لیکن جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو سیلز ہیں وہ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اور ان کو پوش کیا جاتا ہے سائٹس کی طرف تاکہ وہاں پر ایک کیاوٹی ڈیویلپ ہو سکے اور اس کے اندر کیا پریزنٹ ہے فلوڈ پریزنٹ ہے اس کیاوٹی کو کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے بلاسٹو سیل دیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ سیلز ڈیوائیڈ کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں کیا کیا گیا ہے انہیں پوش کیا گیا ہے اور درمیان میں خالی جگہ ڈیویلپ ہو جاتی ہے اس خالی جگہ کو کیاویٹی کہا جاتا ہے اس ایمبیونک سٹیج پر کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے بلاسٹو سسٹ ساتھ میں ہم یہاں پر دوبارہ سے اس کو لکھ لیتے ہیں کہ اسے کیا کہا جاتا ہے اسے بلاسٹوسس کہا جاتا ہے اور ساتھ میں ہم دیکھ رہی ہیں کہ جو ایمبریو ہے وہ کیا ہے مطلب یہ کہ کلیوج کے ان پر ہولوسفیر ایمبریو پریزنٹ ہے جسے کیا کہا جاتا ہے جسے کہا جاتا ہے بلاسٹولا اب اگر ہم ساتھ میں ایک اور ڈائیگرام دیکھ لیں تو یہ اور زیادہ کلئر ہو جائے گا کیونکہ اس ٹائیگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جو سیلز ہیں وہ ڈیوائیڈ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے موو کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلیٹنڈ سیلز کی ایک لیئر آگی ہے اس کے مارجنز پر پیریفرے پر جنہیں کیا کہا جاتا ہے جنہیں ٹروفو بلاسٹ کہا جاتا ہے اس کے علاوہ جو باقی کے سیلز ہیں ٹوئنٹی ٹو تھرٹی مطلب یہ کہ بیس سے تیس سیلز ہوئے ہیں وہ یہاں پر کلسٹر بنا لیتے ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں ان سیلز کو کیا کہا جاتا ہے انرمیس سیلز ایمبریو بلاسٹ اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو کیاوٹی پریزنٹ ہے جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے وہ بلاسٹو سیل تو سٹورنٹس آج ہم نے پڑھا ایمبریو، ایمبریولوجی اور کلیوچ کے بارے میں اور اس کی جو باقی سٹیجز ہیں وہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے